موسیقی موسیقی آج ہم بنائیں گے آئس کریم اور یہ آئس کریم دو چیزوں کا مکس اپ ہوگی کلفا بھی ساتھ میں اور ساتھ میں ہی آئس کریم بنیں گی تو آج کی آئس کریم ہے پادامی کلفا آئس کریم بہت ہی مزے کی بنیں گی اور ایک ہی ایک ٹکٹ میں دو مزے دے گی تو چلیے جی انڈیڈینس نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے ہمیں آئس کریم بنانے کے لیے ضرورت ہوگی ساتھ سے آٹھ بادام آپ دس بھی لے سکتی ہیں کیونکہ جو آئس کریم ہم آج بنانے جا رہے ہیں یہ تقریباً چھے سرونگ بن جائے گی پانچ سے چھے سرونگ بن جائے گی اور اسی ساتھ سے آپ اپنی پسند سے بادام لے سکتے ہیں آٹھ سے دس بادام لے لیجئے پادام ہم برید برید کاٹ لیں گے چینی چاہیے ہمیں آدھا کپ اگر تو آپ کے پاس موٹی والی چینی ہے تو آدھا کپ اور اگر پیسی ہوئی چینی ہے تو پونا کپ یعنی کے 3 over 4 کپ 1 4 تی سپون ہمیں چاہیے الائچی پاوڈر الائچی پاوڈر اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو الائچی کوٹ کر پیس لیجئے دانے نکال کر 1 in half bread slice چاہیے ہمیں اگر بڑا ہے تو ایک چھوٹا ہے تو 1 in half 2 کپ ہمیں دودھ چاہیے فل کریم دودھ ہم یوز کریں گے یہاں پر اور دودھ چولے پر رکھ کے تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس میں ہم چینی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں برید کٹے ہوئے بادام ڈال دینے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم نے ایک دفعہ مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے پاس ہی موجود رہیں گے اور اسے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ 2 کپ دودھ آدھا رہ جائے دودھ تھوڑا گاڑا ہو جائے تو اس میں ہم نے الائچی پاورڈر مکس کرنا ہے اور الائچی پاورڈر کے ساتھ ہی ہم نے جو برید سے ان کو بلکل بھرید چورا کر لیا تھا اور وہ چورا ہم اس میں شامل کر دیں گے اگر ہم پہلے شامل کریں گے تو دودھ بہت جلدی گاڑا ہو جائے گا اس لیے دودھ جب مناسب سا گاڑا ہو جائے گاڑی دودھ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ کریم بنانے میں آسانی پیدا کرتا ہے پیس بن جاتی ہے تو اسے آپ تھنڈا ہونے دیجئے گا فریج میں رکھ کے کر لیں یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو شیل پر تھنڈا کر لیجئے ہیوی ہیوی ریپنگ کریم چاہیے ہمیں جو کیک کے اوپر آئسنگ کے لیے یوز ہوتی ہے یہ وہ والی کریم ہے جسے ہم کیک پر ٹاپنگ کرتے ہیں تو ایک کپ میں نے یہ کریم لی ہے اگر آپ ڈیری کریم یوز کر رہے ہیں تو دو کپ لے لیجئے گا اور ساتھ ہی ہم نے جو پیس بنایا تھا دودھ کے ساتھ وہ تھڈا ہو گیا ایک پین لیجئے گا گہرا پین لیجئے گا اور اس پین میں ہم بالائی شامل کر دیں گے means یہ جو ہمارے پاس ڈیری کریم تھی یا ہیوی ویپن کریم تھی وہ ہم اس برطن میں شامل کر دیں گے بیٹ کریں گے اور بیٹنگ ہم سلو سپیڈ سے سٹارٹ کیجئے گا اسے تقریبا ہمیں آٹ منٹ بیٹ کرنا پڑے گا آٹ منٹ بیٹ کریں گے تو اس کی پکس بننا شروع ہو جائیں گی برطن بھی آپ کا چیل ہو چاہیے سٹیل برطن میں نے اس لی لیا کہ سٹیل بہت تھنڈا ہو جاتا ہے اور کریں بھی آپ کی بلکل چل ڈھونی چاہیے اسے بھی فریزر سیکشن میں ہی رکھ لے بس اس طرح سے آپ کی پیکس بن جائیں تو اس میں ہم نے جو دودھ والا پیسٹ تیار کیا تھا چینی دودھ اور بریٹ کے ساتھ اور اسی میں ہم نے بادام بھی ڈالے تھے اور اسی میں الائچی پاورڈر بھی ڈالا تھا آپ چاہیں تو تھوڑا سا کیورا ایسنس ڈال سکتے ہیں الائچی ڈال لیں یا کیورا ڈال لیں ایک ہی بات ہے اگر الائچی نہیں ہے تو الائچی ڈال لیں بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسے بھی تھوڑی دیر کے لئے بیٹ کیجئے گا کیونکہ اس میں بریٹ تھی اس لئے ہم نے ہاتھ سے بیٹ نہیں کیا بیٹ سے بیٹ کیا ہے بٹ بس دو چار دفعہ بس مکس کرنا ہے سارے کو بس ہی اوہر مکس نہیں کریں گے اور ایک ایہ ٹائٹ پین لیں گے آپ جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس پین میں اس کا ڈھکن ایر ٹائٹ ہو نا چاہیے آپ یہ آئس کریم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال دے ہوئے یاد رکھئے گا کہ ہم نے اسے بہت سخت ہاتھوں سے یا چمچ کے ساتھ مسل مسل کے نہیں ڈال نا کیونکہ اس طرح سے ہم نے جتنی اس میں ایر پروڈیوز کی تھی وہ نکل جائے گی تو بس جس طرح سے فلافز بنے ہوئے ہیں ایک بڑا سپون لے کر اس طرح سے فلافز کو ساتھ ساتھ رکھتے جائے گا کریم ڈالنے کے بعد بہت ہی آہستہ اور بہت ہی نرم ہاتھ سے ہم نے سپون کے ساتھ جس اس کی سرفیس سمودھ کر دی نہیں ہے اور سرفیس جیسے ہی سمودھ کر دیتے ہیں آپ اسے آپ اے ٹائپ تھکن کے ساتھ اچھی طرح سے بند کر دی جیے گا اگر آپ چاہیں تو الیومونیوم فوائل بھی پہلے لائننگ ایک لگا سکتے ہیں اور الیومونیوم فوائل نہ ہو بٹر پیپر کی لائننگ بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ میں نے جسٹس کو کور کیا تھا اوور نائٹ فریزر میں رکھنے کے بعد یا آٹھ سے دس گھنٹے فریزر میں رکھئے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہت ہی مزے کی اور بہت یونیک ٹیسٹ کے ساتھ آپ کے پاس آئس کریم ریڈی ہے بینہ کسی آرٹیفیشل فلیور کے بینہ کسی آرٹیفیشل کسی طرح کے کیمیکل کے یہ بچوں کے لئے بھی کسی طرح سے نقصان نہیں دے گی یہاں پر میں نے نون ڈیری کریم یوز کی تھی آپ اس کو اور ہردی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیری کریم ہی یوز کیجئے گا اس سے یہ ہے کہ کونٹیٹی تھوڑی آپ کو ڈبل رکھ نہیں پڑے گی یہ ایک کپ یوز ہوئی وہ دو کپ یوز ہوگی اور اس کی سجاوٹ آپ پر ڈیپینڈ ہے آپ جیسے بھی اس کو سجانا چاہیں آپ اسے کیک پیس کے ساتھ یوز کرنا چاہیں اور چوکلیٹس کے ساتھ جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہو تو انجائے کیجئے گا بنائیے گا اور ضرور کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسی پی کیسی لگی بہت آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی میں نے تو بتائیے گا کہ ہماری یہ کوشش کیسی رہی اور آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگ